حضرت اللہ و مولانا سید امین القادری صاحب قبلہ سامین عزیز بچوں اسلام کی مقدش شہدادیاں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ نحمدہ و نسلی و نسلیمو علی رسولہ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان و جیم ببرکتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان آمنت باللہ صدقاللہ العظیم وبلغنا رسول الطبیل کریم و نحن ذالک لمن الشاہدین وشاکرین والحمدللہ رب العالمین غوث اعظم ومن بسر و ساما مدد قبلہ دی مدد قابع امام مدد سربنا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر ایک نظر کن سویمہ اسی ہندوستان کی سرزمین سے ایک ایسا عاشق رسول ایک ایسا عاشق نبی جس کو پوری دنیا آلہ حضرت فاضل بریلوی کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے وہ عاشق مصطفیٰ آج سے سو سال پہلے اپنی حیات میں کہتے جانو دل ہوش و خیرت سب تو مدینے کو پہنچے جانو دل ہوش و خیرت سب تو مدینے کو پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سابان گیا وہی میرے عشق کے امام بارگاہ رسول میں پکار اٹھتے ہیں اللہ کی سر طب قدم شان ہے یہ اللہ کی سر طب قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ میں آپ حضرات سے بارہا کہہ رہا ہوں کہ آپ حضرات بیٹھ جائیں اگر جگہ نہیں مل رہی ہے تو پیچھے چلے جائیں بیٹھ جاؤ عدب سے بیٹھ جاؤ حضرت کی تقریر ہونی ہے آرے حضرت مفتی صاحب آرام سے بیٹھو غلطی ان کی نہیں ہے اصل میں وہ دیکھنے ہی کے لیے آئے ہیں وہ لوگ نہیں دیکھ پا رہے ہیں اسی لیے کھڑے ہیں دستار والے جتنے بچے ہیں وہ یہاں پر تشریف لے کے آئے ہیں اسٹیج پر تشریف لے کے آئے ہیں دعلم امجدیہ قدم رسول کے جتنے دستار حفظ کے بچے ہیں یا دستار قیرت کے بچے ہیں سارے بچے یہاں پر تشریف لے کے آئے ہیں عدب سے بیٹھو حضرت کی چہرے کی زیارت ہوگی میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دعلم امجدیہ قدم رسول نے آپ کو کیا دیا آپ نے دعلم امجدیہ قدم رسول کو جو تعاون دیا ہے وہ آپ کو حافظ قرآن دے رہے ہیں حضرت حافظ وقاری موسیل صاحب کی بڑی محنتیں اور کوششیں ہیں اور یہاں کے تمام مدرسین جتنے اسٹاپ ہیں سبی کی محنتیں اور کوشش ہیں ابھی آپ کے سامنے آنے والی ہے آپ اپنے ماتے کے نگاہ سے ان دستار والے بچوں کو دیکھیں گے لیکن یہاں پر ایک آل رسول بیٹھے ہیں جن لوگوں کے تعلق سے میرے عشق کے امام نے کہا تھا کہ تیری نسل فاق میں ہے بچہ بچہ نور کا سارے لوگ اپنے ہاتھ کو اٹھائیں کہہ دیں یہ مرتبہ یا رسول اللہ سامنے زلے کے پیچھے تک میرے عشق کے امام نے کہا تھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور یا رسول اللہ تیرا سب گھرانا نور کا لوگوں ذہن کو حاضیر کریں دعنم امجدیہ قدم رسول میں آج بہتر بچوں کی دستار بندی ہونی ہے صاحب ذہن کو حاضیر کیچئے گا کہ ان بچوں نے مدرس میں رہ کر قرآن کا حفظ کیا ہے اے لوگوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب بچہ حافظ قرآن بن جاتا ہے تو اس کے مرتبے کتنے بلن ہو جاتے ہیں جب بچہ حافظ قرآن بن جاتا ہے اس کی شان کتنی بڑھ جاتی ہے جب ایک انسان عالم دین بن جاتا ہے تو اس کی شان کتنی بڑھ جاتی ہے اس کا مرتبہ کتنا بڑھ جاتا ہے لوگوں ذہن کو حاضیر کریں اے لوگوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ جلسے میں آتے ہیں عدب کے ساتھ آپ کو بیٹھنا چاہیے کوئی کھڑے ہو کے نبی کی بات کو سنتا ہے کوئی دائے بائیں کھڑے ہو کر کے بے عدبی کے ساتھ مصطفیٰ کریم کی بات کو سنا کرتا ہے میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں تیرے پاس کیا ہے صرف آپ جلسے میں آئیں بے عدبی کے ساتھ ہم علماء کی محفلوں میں بیٹھیں ایک آلِ رسول کے چہرے کی زیارت بے عدبی کے ساتھ ہم کریں نہیں لوگوں ہم لوگ تو مسلکِ آلہ حضرت کے مان دے والے ہیں آلہ حضرت فاصلِ برلیوی کے مان دے والے ہیں لوگوں شہنباد قادری کہنا چاہتا ہے کہ تیرے پاس کچھ نہیں ہے مسجدِ آج بیران ہوتی ہوئی نظر آرہی ہے نہ مسجد میں لوگ نماز کے لیے پہنچتے ہیں لوگ آج کہتے ہیں میں نے شوشل میڈیا میں کمینڈ دیکھا جب چھے دسمبر کی تاریخ آئی لوگ اپنی تحریروں سے شوشل میڈیا میں بولتے رہے کہ بابری مسجد ایسی وہ ایسی لیکن سنو آج اگر مسجدوں پہ حملے ہو رہے ہیں تو اس کا سمیدار کوئی دوسرا نہیں ہم قومِ مسلم کے لوگ ہیں جب بھی مسجدوں میں آدھانے ہوتی ہیں بیچارہ ایمام اور موت ان کے علاوہ شاید کہ کچھ لوگ پہنچتے ہیں اکثر آبادی کے لوگ نہیں پہنچتے ہیں نہ تیرے پاس نبادوں کا سواب ہے نہ تیرے پاس رودوں کا سواب ہے کچھ نہیں ہے قرآن تمہیں پہنا چاہیے تم نے کبھی قرآن پہنے کی کوشش نہ کیا لوگوں جب تیرے پاس کچھ نہیں ہے شہنفات قادری بولنا چاہتا ہے کہ جب بھی آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی بجلس میں آئے جب گھر سے آپ نکلے تو آپ یہی کہیں کہ ہم سید امن القادری کی تقریر سننے جا رکھے ہیں علماء اہل سنت کی ناتے اور تقریر سننے جا رکھے ہیں اے سنیوں تمہارا سہن تو یہ ہونا چاہیے تمہارا عقیدہ تو یہ ہونا چاہیے کہ جب گھر سے نکلے تو آلہ حضرت کی زمانی کہتے ہوئے نکلے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا کھانے والے جب ایسی محفیلوں میں آ کے بائٹھو تو آلہ حضرت کی زمانی کہا کرو آنے دو یا دوبو دو اب تو تمہاری چانے کشتی تمہیں پہ چھوڑی ہے یا رسول اللہ لنگر اٹھا دیا ہے جب تو شاعر مشرق الدماء اقبال نے تم سے کہا تھا کی محمد وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ کہا چیز ہے کیا لوحوں قلم تیرے ہیں جب آپ اس تعلیمی کونفرنس میں آئے ہیں جب آپ کھڑے ہیں بیٹھے ہیں بیعتبی کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے عشق کا مدائعہ کریں کیوں کہیں پیش کرو آقا کیا ہر چیز ہماری ہے یا رسول اللہ یہ دل بھی تمہارا ہے آقا یہ جان بھی تمہاری ہے جب ایسی محفلوں میں بیٹھ کر تم اس طریقے سے پہ ہوگے تو پھر میرا پیر تاجو شریعہ پریلی کی سردبین سے اس قوم کو پیغام دے رہے ہیں کہ جو نبی سے معبت کر لیتا ہے تو گمدد خدرہ والے آقا اس کو اتنا عطا کرتے ہیں کہ میرا پیر کہتا ہے جہاں پانی عطا کر دے بری جنت اعبا کر دے نبی مختار کل ہے جسے جو چاہے عطا کر دے نارے تکبیر نارے رسالت تعلیمی کانفرنس جلسے دستار بندی دالوں ممجدیہ تعلیمی کانفرنس اے لوگوں ایک بار ہاتھ اٹھائیں کہہ دے یا رسول اللہ اتمنان کے ساتھ بیٹھو تعلیمی کانفرنس کو حافظ قرآن دیتے ہیں پھر یہی بچے گاؤں میں جا کر دین کی تبلیغ کرتے ہیں لوگوں علم کی بنیاد پہ لوگوں کو پہچانا جاتا ہے لوگوں ہندوستان میں تو بہت ساری فیملیز ہے ہندوستان میں بہت سارے خاندان والے بیچ رہتے ہیں اپنی زندگی گدارتے ہیں لیکن کوئی پولیٹیکل حساب سے پہچانا جاتا ہے کوئی دولت مند کے حساب سے پہچانا جاتا ہے لیکن ہندوستان میں ایک ایسی خانقہ ہے جو علم کے بنیاد پر اور عشق مصطفیٰ کے بنیاد پر وہ خاندان پہچانا جاتا ہے وہ خاندان میرے رضا احمد رضا فاصل بریلوی کا خاندان ہے لوگوں ذہن کو حاضر کریں عشق مصطفیٰ پیدا کر نبی کے عشق کے بغیر زندگی کامیاب نہیں ہے اس لیے تو علمہ اقبال کہتے ہیں محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خاندان تو سب کچھ نامکمل ہے لوگوں ادھر دے کے گوھر سے دیکھیں بس تھوڑی دیر مجھے برداشت کریں مجھے جو وقت ملا ہے میں اس سے کم ہی وقت میں تقریر کر کے گزرنا چاہتا ہوں ایک پیغام لے کے جاؤ آج مدرسے والے دروازے پہ آئے لوگوں کے پاس پیسے رہتے ہیں لیکن پیسہ نہیں دیتے ہیں اس جو نکالنا چاہیے آپ کو وہ بھی نہیں دیتے ہیں یہاں تک کہ لوگ ترے ترے کی بات کرتے ہیں علماء کے خلاف مدرسوں کے تعلق سے آپ بولا کرتے ہیں صاحب اس لیے جب مدرسے والے آئے تو آپ دیں اور یہ کہیں کہ حضرت میں جو یہ پیسے دے رہا ہوں اس پیسے سے میرے باپ کے نام پہ ایک حافظ قرآن بنا دینا میں جو یہ تاؤن کر رہا ہوں میری مرغمہ والدہ کے نام پہ ایک بچے کو حافظ قرآن بنا دینا صاحب ذہن حاضر کرے اس لیے تو میں کہتے رہتا ہوں یہی خائص ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے یہی خائص ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے ہر ایک پرچم سے پرچم میں اسلام اوچا ہو جائے لوگو ذہن حاضر کریں سنو اس تعلیمی کونفرنس سے شہرباد قادری کا ایک پیغام لے کے جاؤ لوگ آج مسجدوں میں زہر کی آدان ہوتی ہے مسجدوں میں ہم آتے تو نہیں ہے اثر کی آدانیں ہوتی ہیں مسجدوں میں آتے بھی نہیں ہیں مغرب کی آدان عیشہ کی فضل کی آدان ہوتی ہے آتے نہیں ہے لیکن سنو تمہیں کیا کرنا چاہیے اپنی زندگی میں انشاءاللہ بھی حضرت مولانا سید امین القادری صاحب اللہ کی بڑی اصلاحی گفتگو آپ سمات کریں گے اے لوگو پیغام لے کے جاؤ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں تم نے کبھی کلمہ طیبہ کو سواد کی نیت سے پڑھا تو نہیں لیکن آج سے پڑھنے کے لیے شروع کر دینا نماز کے بعد نماز سے پہلے گھر میں کہیں بھی بیٹھ کر سواد کی نیت سے کلمہ پڑھنا حضرت ابی دردہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے میرے مصطفیٰ کے سابعی ہے جب انسان کلمہ طیبہ سواد کی نیت سے پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جب سواد کی نیت سے پڑھتا ہے میرے آقا فرماتے ہیں صاحبہ سے اے صاحبہ جب کوئی اللہ کا بندہ میری امتی کلمہ طیبہ پڑھتا ہے میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس کی زبان سے ایک سبز رنگ کا پرندہ نکلتا ہے تو طرف کے سبحان اللہ سبز رنگ کا پرندہ نکلتا ہے سباز اللہ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جب یہ پریندہ عرش آدم کے قریب پہنچتا ہے جب اس فریشتے میں بے چینی رہتی یہ فریشتہ بے قرار رہتا ہے رب کی بارگاہ سے آباد آتی ہے میرا فریشتہ تو اتنا بے قرار کیوں ہے میرا فریشتہ اتنا تو بے چین کیوں ہے اللہ اوفاق پر یہ فرشتہ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے بارِ الٰہ میں بے قرار اس لیے ہوں مولا میں بے چین اس لیے ہوں کہ تیرا ایک بندہ زمین پر بیٹھ کر کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہے رب کی بارگاہ سے آواز آتی ہے صاحب ہو میری بات سننے سے پہلے سارے لوگ اپنے ہاتھ کو اٹھائیں کہہ دو یا غوث آدم اتمنان کے ساتھ سننا اللہ اوفاق پر میرے آقے کریم فرماتے ہیں کہ جب رب کی بارگاہ سے آواز آتی ہے فرشتہ تمہیں چین کب ملے گا تجھے سکون کب ملے گا تو رب کی بارگاہ میں یہ فرشتہ عرض کرتا ہے بارِ الٰہ مجھے چین اسی وقت ملے گا بارِ الٰہ مجھے چین اسی وقت ملے گا مجھے سکون اسی وقت ملے گا جب تُو اپنے اس کلمہ پہنے والے بندے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا جیسے ہی یہ فرشتہ عرض کرتا ہے رب کی بارگاہ سے آواد آتی ہے میرے پیغمبری آدم فرماتے ہیں کہ اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ میں نے اس فرشتے کی سفارشتہ میں اس فرشتے کے کہنے پر میں کلمہ پانے والے بندے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا اللہ فکر اس لئے اے لوگو کلمہ تیبہ آپ کسرس سے پڑھا کریں کلمہ تیبہ پڑھوگے اللہ کے فرشتے تیرے لئے رب کی بارگاہ میں سفارش کرتے ہیں کلمہ پانے کی بنیاد پر اللہ تیرے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے پھر نبی فرماتے ہیں کہ اللہ اس فرشتے کو ستر زبان عطا کرتا ہے سابہ ارض کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر فرشتے کی ستر زبان قیامت تک کونسا کام کرے کی اللہ کی بارگاہ سے آواد آتی ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہنے والوں اللہ اس کو ستر زبان عطا کرتا ہے سابہ ارض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب سے سابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ فرشتے کی یہ ستر زبان قیامت تک کونسا کام کرے کی اللہ کی نبی فرماتے ہیں اے سابہ سنو اے فرشتے کی ستر زبان قیامت تک اس کلمہ پانے والے کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی رہے گی اس لیے اے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں کلمہ تیبہ آپ قصر سے پرہ کریں جب اس کے مصطفیٰ کی بات آئی تھی تھوڑی دیر کے لیے آپ بیڑھ جائیں تو بڑھا بڑھیا ہوگا میرا بھی ذہن منتشر ہو رکھا ہے جو حضرات عالم دین نہیں ہیں میں ان سے